اسلام علیکم فرینڈزی اللہ علیہ وسلم نمستہ دار ساتھے کالی تو پیسے آپ لوگ میں نام سہر آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ریاکشن جانلیٹو پرنیز رہو بہت زیادہ سواگلت آپ سبی کمارٹ سے ان پر ایک دبا پھر سے آج کی جو ڈیو لے کر رہے ہیں بھائی چندریان 3 جو کہ انڈیا نے سکسیسفولی لانچ کر دیا تھا اور اس کے بعد لینڈنگ بھی اس کی ہو گئی ہے اپنی کامیابی ساتھ بھی وہ اپنا سفر بھی مکمل کر رہا ہے لیکن پاکستانی لوگ اس پہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے ہیں ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ کیوں وہ اتنا زیادہ غصہ ہیں تو پلیز ویڈیو کا اٹھ تک ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب پیٹی کے دیکھتے ہیں چینہ کی بات کر لیں افغانستان کی بات کر لیں افغانستان ہم سے اچھا ہم سے اچھے الاز ہیں افغانستان کے مگر آپ افغانستان کی بات کر لیں انڈیا کیا ہے کہ افغانستان میں پٹواری نہیں ہے اس لیے اچھا ہے ہم سائے ملک انڈیا جو ہے چندریان پہ کیا ہمارا کتنا یوتھ ہے نا یہاں پہ سائنس ہے ہم سائے ملک ہم سائے ملک ہمارا چائنہ نہیں ہے چائنہ نہیں ہے افغانستان نہیں ہے انڈیا انڈیا کی اگر ترقی ہوئی ہے پوری دنیا نے ایک سو ساٹھ آپ کو بتا ہے جو فوٹو بات پر سوتی ہیں انڈیا میں باتی زیادہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ انڈیا میں زیادہ ہے یہ چیز آپ نے کیوں نہیں پوچھی کسی پاکستان سے آگے جو فوٹو بات سوتی ہیں انڈیا میں پاکستان میں کم سوتی ہیں آپ کے پاس تو انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس سنینٹ نہیں ہے سارا کچھ ہے سارا کچھ ہے کچھ ہے دریان یہ جناب یہ جناب ایسے بات کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن کیا پاکستان کے لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے انکم تو نہیں بڑھ رہی ہے کچھ بھی نہیں بڑھ رہا یہ تو لوگ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں یہ بجٹ ان کو بات ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ لوگ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں موٹیفیشن چینہ سے کیوں نہیں لے رہے ہیں تو لے لو چینہ سے انڈیا میں کیوں ہے چینہ تو آپ پاکستان کے اندر دور لوگ آپس میں لڑ گئے اس بات کے اوپر بھارت ترقی کر رہا کی نہیں کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھارت کے بات کیوں ہمیشہ کی جاتی ہے چندریان کی بات کیوں کی جاتی ہے اسی بات کے اوپر دو پاکستانی آپ پر ایمیر لگے اور وہاں پر جو اینکر تھیں نائلہ پاکستانی ریاکشن کی وہ بھی کافی ایرادہ پریسان ہو جائی آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اس ویڈیو کے لاشتنے چینہ سپر پاور بنایاں ہاں جی بنایاں چینہ سپر پاور بنایاں پاکستان کیوں نہیں بنا تب تو میں نہیں کیوں کیوں نہیں تھی آپ اس دنیا میں انیس سو ستر پچھتر سے ہی چائنہ نے ترقی کر لی چینہ نے ترقی کیا آپ نے چینہ کا کیوں نہیں پوچھا کہ چینہ نے کر لیا چینہ نے اب جو ابھی میں نے کام ہی دو سال پہلے شروع کیا تو تب ہی بات کروں گی کیا آپ نے آپ نے روس کا کیا کسے پوچھا کہ میں نے سپیشل ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ لونہ ٹوانٹی فائف انفورچنیٹی گریش ہو گیا ہم نے اس پہ افسوس بھی کیا تھا اور رشیا کی اس کاوش کو سراہا بھی تھا انڈیا کی اگر ترقی ہوئی ہے پوری دنیا نے تاہیے ایک سو ساٹھ آپ کو بتا ہے جو فوٹوپارد میں سوتی ہیں انڈیا میں باتی زیادہ کے پاکستان میں زیادہ انڈیا میں زیادہ ہے ہاں تو یہ یہ چیز 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 آپ نے کیوں نہیں پوچھی کسی پاکستان سے آگئے جو فوٹواپارد سوتی ہینڈیا میں اتنے فوٹ پروسو وتے ہیں پاکستان میں کم سوتے ہیں اس میں کیوں 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 ایسا کیوں ہے ایک چھوٹا ہے سوتے ہیں آپ جا کے یہاں پہ سوے ہیں یہاں پہ فوٹواپارد پے سوئے ہیں لوگ ابھی بھی سوئے ہیں ایک منہ آپ آگے ایک منہ آپ انڈیا میں پورے کھاندانوں کے خاندان Avengers فٹ پر رہ رہے ہیں پاکستان میں صرف فٹ پر وہ ہے جو نشہ کرتا ہے میں نے فیملی نہیں دیکھی کہ یہ دادہ اس کا پوٹ آگے ایسے پورا خاندان انڈیا میں پورے کے پورے خاندان فٹ پر رہ رہے ہیں آپ بتائیں آپ گئے ہیں انڈیا میں آپ ان کے نیوز دیکھیں آپ گوگل پر دکھا دیں آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو مجھ سے زیادہ بتا ہے میں گوگل پر بھی سرچ کروں گی میں آپ کو دیکھا جاں فٹ پر چڑی کتنے بندے بنے ہیں فٹ پر نیچے آنے سے گاڑی فٹ پر بجھڑ گی میں نے یہاں پہ تو نہیں دیکھا میں نے یہاں پہ تو نہیں دیکھا آپ کیسے ہاں گے دیں ہر پاکستان کے مو میں وہ بچارے یہ جو ریڈیو میں ہانتی جی دانسٹر انڈیا وہاں پہ چلا گیا انڈیا چلا گیا اگر کسی کو ایشو ہے انڈیا چلے جاؤ نو ایشو سانو کوئی مسئلہ نہیں بھائی جنو مسئلہ پاکستان اور انڈیا چلا گیا چانتے سر جاؤ سیما گئی ہے تو سیفی جاؤ اچھا ویسے تو ہر چیز میں آپ ایک ون میری پاس سنے کیا کس چیز میں اچھا ویسے تو آپ جنگو کرنے میں انڈیا سے آگے ہیں آپ نے کہا ہم ترقی میں بھی انڈیا سے آگے آپ کے بکول میں نہیں اگری کری لیکن ترقی آپ آج اگر میں چندریان 3 پر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کس نے کہا آپ نے کہا انڈیا میں لوگ فٹ پات پہ میں یہی آپ کے کاؤنٹر کری ہوں نہ رکو آپ نے کہا کہ انڈیا میں لوگ جو ہے فٹ پات پہ سودے میں آپ کا بتاؤں وہاں کی سرکار آپ کوگل کر لے آپ کوگل کر لے آپ کوگل کر لے مسئلہ ہی نہیں ہے آپ سنیں گے نہیں تو میں کیسے چاہتا ہوں میں بتاؤں میں بتاؤں میں بتاؤں مجھے سنیں کیا آپ میں بتاؤں میں بتاؤں میں بتاؤں ابھی ایک منٹ ابھی آپ کا چینل اوپن کریں آپ کے 90% جو ویور ہیں وہ انڈیا سے ہیں بلکل ہے تو پھر آپ نے تو کہہ لیں آپ کے پاس کو انٹرنیٹ ہی ہے آپ کے پاس نے یہ دیکھیں کتنا کچھ ہے سارا کچھ ہے سارا کچھ ہے مارے پاس سارا کچھ ہے تو چندریان جو کھا آپ نے یہ ویڈیو ڈال لیا ہے یوٹیوب پہ میں آپ جاتا ہوں آپ کو میں آپ جاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں اگر آپ بولتے جائیں گے میری نیچ سنیں گے تو میں پھر کیسے آپ سے بات کروں گے رکو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں فٹ پات پہ سوتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ پرائیو منسٹر نرندر موڈی نے ایک سکیم لانچ کی ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں دو کروڑ سے زیادہ غریب لوگوں کو انہوں نے گھر دی ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی کہ جو انڈیا میں جو ہیں غربت بہت زیادہ ہے میں ان کو کہتے ہو گوگل کریں ابھی حال ہی میچ کیونکہ ہم گوگل سے بڑا جو پوری دنیا کے انفرمیشن رکھتے ہیں ابھی انڈیا میں جو پاورٹی ہے زیرو پرسنٹ ہے آج کی خبر ہے کہ انڈیا دنیا کی فورت لارجسٹ اکانومی بن رہا ہے جرمنی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں اکانومی اکانومی کنٹرول میں ہوتی ہے تو مہنگائی کنٹرول میں ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں جی انڈیا میں گاڑی آٹھ لاکھ روپے کی ہے پاکستان میں اگر ہم انڈیا کی پاکستانی ساڑھے تین روپیہ انڈیا کا ایک روپیہ بنتے ہیں اگر ہم اس کو تین ٹائم بھی کر لینا پھر بھی پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے اگر ہماری مہنگائی زیادہ ہے تو کیا کسی کی سیلری بڑی ہے آٹھ ڈالر تین سو کے آپ انڈیا کو کمپیار کر رہے ہو کیا ریٹ ہے انڈیا میں نائنٹی سکس روپیز آپ کے ہاں کے دنے ایسے بات کر رہے ہیں یہ جناب یہ جناب ایسے بات کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن کیا پاکستان کے لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے انکم تو نہیں بڑھ رہی ہے کچھ بھی نہیں بڑھ رہا یہ تو لوگ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں آہ یہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بجٹ ان کو بات ان کو سمجھ نہیں ہے یہ لوگ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے ہمارا پٹرول تین سو پہ چلا گیا ہے ہمارا ڈالر تین سو پچیس تین سو شارعہ پچیس پہ چلا گیا ہے آج ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے پاکستان کا آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا مہنگا ڈالر نہیں ہوا سو پہ سنت ایک منٹ آپ آپ سے بھی بات کروں گی یہ ان کو اکانومی کانومی کریں ان کو پتا نہیں ہے کانومی کیسے ہے ہن مہنین کو کہتے ہیں ہماری روٹی ہماری روٹی کا پچیس روٹی کھی ہوگی ہے ہماری روٹی سو پچی روٹی ہوگی ہے انڈیا میں پانس سات ڈالر کی ملتی ہے اور ہمارا غریب غریب سے غریبت thumbnail اگ ہے زیادہ پیل آگے ہیں اوام اپنی جان دینے کے لیے تحار ہوگی ہے کوئی بندہ کوئی بندہ اپنی سونے کی بالیاں بیچ رہے کوئی گھوڑ بیچ رہے کوئی زمین بیچ رہے ہم کیا کرے ہم میٹر بچا رہے ہیں بجلی کے ہم بجلی کے میٹر بچا رہے ہیں کہ ہمارا پیٹر دروازے پر لگا رہے ہم ہم پاس میٹر ہی بچا رہے ہیں عوام کا خون اچھڑ رہا ہے میں تو بھائی کو یہی کہوں گا کہ آپ گلی سے شروع ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کتنے میٹر اتر ہیں ایک بھی نہیں اترہا سارے لگے ہیں بل بھی پی ہو رہا بجلی سارے کچھ ہو رہا ہاں لوگوں کے کتنے کتنے بل آئے ہیں بھائی اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو آپ ایک اکیلے پاکستانیوں ہمیں فرق پڑتے ہیں ہمارے ہمسائے ملک انڈیا جو ہے چندریان پہ گیا ہمارا کتنا یوتھ ہے نا یہاں پہ سائنس ہے ہمسائے ملک ہمسائے نہیں ایڈیا پاکستان نہیں ہے ا پہ همے شاہüm کرتے ہیں کابل بندے کے بات کرتے ہیں میرے پر آیا ہے کر پہ ایک کس کبھا کرتے ہیں کرتے ہیں کہکب آٹھر деньги شاہر ہمسی وہی پس ناؤلہ کرes میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ کو نا انڈیا سے ایک منٹ بھائی انڈیا نے کارنا مکیا ہے جو مسلمانوں کو کٹا ہے گجرات میں موڈی نے کٹویا تھا وہ کارنا مکیا بھائی آپ کو گجرات کا پتہ بھی ہے گجرات کا پتہ بھی ہے وہ کارنا مکیا ہے جو لاسٹ ٹیم بڑھوزے چلوائے میں وہاں زیلے میں بھائی سانس لے لو اتنا جیزی سے بولوگے تو میں کیسے بولوگے آپ تو ویور ہیں آپ کے ویور ہیں میں آپ کو میں آپ کو ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ ٹیکنولوجی کی بات کر رہی ہوں مردوں کے اندر مسلمان مہلا کے ساتھ ریپ ہوا مردوں کے ساتھ ٹیکنولوجی کی بات کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ ٹیکنولوجی کی بات کر رہی ہوں مردوں کے دنیا میں رہتے ہیں ان کو حالات اور گراؤنڈ کی ریالیٹی کا نہیں پتا ہے کسی کا مو لال دے کے اپنے بچ بیڑے نہیں باننے شروع کرتے ہیں ترقی تو دے کے کی جاتی ہے نا موٹیویشن تو کسی کو دے ہیرو کو دے کے آگے بڑا جاتا ہے موٹیویشن چینہ سے کیوں نہیں لے رہے ہیں تو لے لو چینہ سے لے چینہ سے کسی قسم کی فنڈنگ ہمیں کیا آنی ہے جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو ہم اللہ سے مانگے گے محنت خود کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کو شعور نہیں ہے عوام کو ہیٹ ہمیں انڈیا سے بہت زیادہ اختلافات ہیں ہماری ہمیں نفرت بھی انڈیا سے ہے لیکن جہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے ہم اس ہمیں اپریس کرنا چاہیے ہمیں گریس ہے وہ وہ کابل ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں یار دیکھا ہی آپ نے ویڈیو کے پاکستانی لوگ کس طرح سے آپ اس میں کافی زیادہ ان کا انڈیا ہے یار سچی میں ایک بندے نے اگر کیا ہے اپریشیٹ آپ کو اگر اس کنٹری سے چاہے جتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو آپ کے دل میں اتنی بھی نفرت کیوں نہ ہو لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یار یہ جن چیزوں میں بلکل بھی ایک کنٹری نے اتنی زیادہ ترکھی کیا ان چیزوں کو ماننا چاہیے کہ بھائی بلکل انہوں نے چندرے انتری جو جس کا یہ main topic ہے کہ وہ تو بلکل انہوں نے ایک سکسیسفل لانچ تو کر دیا تو وہ بھی لینڈ بھی ہو گیا اور وہ بلکل انہوں کا مشن جو سکسیسفل لیکن وہ آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے ہوتا رہا کہ زیادہ گرما گرمی ہو جاتی ہے انڈیا کی بات ہی کیوں کرتے ہو ہمارے کنٹری میں یہ نہیں یار ان کو یاد کہ ہم نکلے کہاں سے ہیں ہماری روٹس کہاں سے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں یہ بھی سب کچھ وہ بول گئے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں کہ چائنا کی بات کرو افغانستان کی بات کرو چائنا کی بات کر لو یار وہ ان کو جو حساب سے لوٹ رہے ہیں نا کوئی وہ ان کو لوٹ نہیں سکتا بہی نا بات شعور کی کمی ہے بہت ہی زیادہ سچی میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان میں اتنی ہو ایسے لوگوں سے تو مجھے لگتا بات ہی نہیں کرنی چاہیے ایسے جاہل ایک جاہل ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس اور دس جاہل کٹھے کر کے نا تو پھر اس طرح سے نعرے بازل لگاتے ہیں کہ یار ہاں ہم سب سے بڑی قوم ہی ہم ہے تو یہ اگر مانتے رہو کہ پھر تو سچی میں یہ اسی قابل ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا آج اگر زیادہ آ رہے ہیں تو حکومت بلکل مجھے تو لگتا ہے بلکل ٹھیک ان کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ کس کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ان کے کیا حالات ہیں اور ان کو آمدنی بھی نہ دی جا اور ان کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا جائے سارا بوجھ پھر پتا چلے گا یار کہ کیا ہے ان کا تو یار ویڈیو کافی زیادہ گرم جوشی والی تھی اینگر ریاکشن تھا آپ کو ایسا لگا پلیس بتائے گا مارے چاند کو سبسکرائب کی دیگا پھر ملتا ہے کون ویڈیپ ہے